یوں تو آپ نے بہت ساری ایٹی ایم مشینیں دیکھی ہوں گی لیکن تاریخ میں پہلی بار کھانے کی ایٹی ایم اسلامباد میں لگا دی گئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں کیا کہانی ہے کون شروع کر رہا ہے اور کیوں شروع کی گئی دیکھئے اس ویڈیو میں تو سفید پوشٹ ہلاتے ہیں دور چلے جاتے تھے نہیں بیٹھتے تھے تو ان کے لیے ہم لوگ نے یہ فوڈ ایٹی ایم کا پروجیک سٹارٹ کیا بیس ہزار کماتے ہیں تیس ہزار کماتے ہیں وہ اگر زیادہ تر باہر سے کھانا لیتے ہیں تو آجے سے زیادہ پیسے ان کے باہر لگ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ساکیب راتھور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ہے بہت سارے بینکس ہیں اور بینکس کے ایٹی ایم سے ایٹی ایم سے تو پیسے نکلوا سکتے ہیں لیکن ایک ایسا ایٹی ایم جہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں یہ پاکستان میں ایک منفرد تجربہ کیا جا رہا ہے یہ کیوں شروع کیا گیا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ نوجوان لڑکیں جو سٹوڈنٹس ہیں یہ اس کو چلا رہی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا تھی ان سے جانتے ہیں سلسے پہلے تو اپنا تعرف کروا دیں اور پھر یہ بتائیں کہ پیسوں کا ایٹی ایم اور پھر فوڈ کا ایٹی ایم فرق کیا ہے کانسٹ کیا تھا اسلام علیکم میرا نام جویریہ خان ہے اور میں رکشندہ میموریل اور میں ہماری ایٹی ایم کی مین کو ٹیم میمبر ہوں بیسیکلی فوڈ ایٹی ایم کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایٹی ایم ہمزان میں دسترخوان لگایا کرتی تھی جس میں ہم فری آف کارس لیک دسترخان میں کھانا کھاتے تھے تو ایسے طبقے کے لوگ سفید پوش کہلاتے ہیں ایسے لوگ جو دور چلے جاتے تھے نہیں بیٹھتے تھے ان کی سیل فرسپیکٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم لوگوں نے یہ فوڈ ایٹی ایم کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تاکہ وہ لوگ یہاں پہ آگے کھانا کھا سکے رہا کیا یہ فری آف کارس ہے نہیں یہ فری آف کارس نہیں ہے سو رپے میں یہ کھانا ہے یہ سو رپے آج تو سو رپے میں کچھ نہیں ملتا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سو رپے رچھنے کی بسیکلی جب ہم نے یہاں پہ سروے کیا تھا تو ہمیں پتہ چلے تھا کہ یہاں پہ جو ورکنگ کلاس ہے اگر وہ تیس ہزار کماتی ہے تو ان میں سے ان کا دس ہزار یا سات ہزار اس طرح کا حساب کو ان کا کھانے پہ لگ جاتا ہے تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے پھر یہ بائیکیا اور رائیڈرزن لوگ کے لیے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا کہ وہ یہاں پہ آکے ران سے سو رپے میں کھانا 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 تھا لیکن ابھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ گاڑی والے اور پیدل را گی رہے ہیں وہ لوگ بھی آ کے آپ سے کھانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پوچھتی رہے ہیں وہ لوگ انفرمیشن لے رہے ہیں بیسیکلی لیکن زیادہ تر وہ لوگ یہاں پہ زیادہ تر بائیکیا کے رائیڈرز ہی آتے ہیں اور جو ورکنگ کلاس میں جیسے سکیورٹی گارڈ ہوگے اور یہاں پہ اگر کوئی آفس ہے اور وہاں کے ورکرز ہیں تو وہ مجورٹی یہاں آتے ہیں فود ایٹیم کے علاوہ آپ کے کون سے پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کر رہے ہیں فود ایٹیم کے علاوہ ہماری ارگنائزیشن ہے وہ تین چیزوں پہ کام کرتی ہے ایک دو ہے یہ فود کے کیٹیگری میں ہی ہمارے آ رہے ہیں اس میں ہمارے راشن ڈرائیوز ہیں فود ڈرائیوز ہیں اور پھر فود ایٹیم جو اس کا ہی ریلیٹیڈ پروجیکٹ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سو رپے میں جو کھانا آپ لوگ دے رہے ہیں وہ سب سٹندر ہے نہیں اس کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ کھانا بلکل اچھا ہے میں نے تو دیکھا لیکن ہماری آڈینس کو اچھا ہم لوگوں نے پروپر کو کھائر کیا اس کے لیے اور ہمارا جو کچھن ہے وہاں پہ قوائٹی بیس کھانا بنتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہماری طرف ریزٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ایک پاکستان کے اندر کنسپٹ ہے نا کہ جی یہ جو سستے داموں کو چیز مل رہی ہے تو وہ سب سٹنڈرڈ ہوگی یہ ہم لوگوں کا کنسپٹ ہے جی جی اب آتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں کن کن جگوں پہ اسلامباد میں لگا رہے ہیں ابھی جو ریسنلی کیونکہ یہ سٹارٹ اپ ہے 23 کو ہم نے اس کی لاؤنچنگ کی تھی تو ابھی ریسنلی یہی ہے کہ یہاں پہ ہی ہے بلو ایریا میں صرف اور اگر آپ نے دوسرا کوشن کیا تھا کہ یہاں سے کتنے لوگ کھا رہے ہیں تو بان سیونٹی بلکل ایسا ہی ہے آپ کی جو کلیک ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ بھی اپنا تعرف کروا دیں اور آپ کا رول کیا ہے اس ارگنیزیشن کے اندر السلام علیکم میرا نام تیبہ اور میں رکشنڈا میں مجھے کے ساتھ ایزا وولنٹیر ہوں اور ابھی ہم لوگ سٹارٹنگ سے اسی کام میں ہمارا یہ ماشرلہ سے ون منت ہو چکے کیوں خیال آیا اس کا کہ ہم یہ شروع کر لیں رمضان میں بیسیکلی ہم لوگوں کی اورگنیزیشن نے بہت سارے دستر خوان بھی لگوائے تھے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو خانہ کھانے میں کمفرٹیبل رہتے تھے لیکن موسٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ نہیں لے سکتے سفید پوش جی نے کہا ہاں عزت نفس ان کے وہ مجروع ہوتی ہے ہم کئی سے خانہ کھائیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تھا کہ جو لوگ ایک تو دو چیزیں تھی ایک تھا کہ جو لوگ جن کی کمائی جو اتنا زیادہ نہیں کما سکتے بیس ہزار کماتے ہیں تیس ہزار کماتے ہیں وہ اگر زیادہ تر باہر سے کھانا لیتے ہیں تو آدھے سے زیادہ پیسے ان کے باہر لگ جاتے ہیں ہم نے سروے کر کے بات پتہ بھی کی تھی تو اس کے بعد دوسری چیز یہ سفید پوش لوگوں کی ان دونوں کے لیے ہمارا تھا کہ کم سے کم وہ تھوڑے پیسے کما کے خود لے کے کھائیں گے ان کو بھی ایک تسلیح ہوگی کہ میں اپنے لیے یا اپنے گھر میں بھی اگر لے کے جا رہا ہوں تو میں خود کماؤ کر لے کے جا رہا ہوں اور گھر کا کھانا ان کو مل رہا ہے اور یہاں سے ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی کھانے کا پیٹ لے سکتا ہے یا زیادہ بھی لے سکتا ہے دیکھیں یہ دیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں وہ مزدور جیسے کہ آ جاتے ہیں وہ آکر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے بھائی کے لیے لے کے جانا ہے ہم نے اپنے گھر میں کسی بیوی کے لیے کچھ کے لیے تو اس کے لیے پھر ہم لوگ ان کو دو یا تیم بھی دے دیتے ہیں ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ملے اور ایک ایک دو دو ہی ملے تاکہ سب لوگ لے سکے جو ڈیزرنگ ہے میں جو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ جو وجہ ہمیں پتہ لگتی ہے کہ لوگوں کو سستا کھانا پروائیڈ کرنا لیکن سستے کھانے پہ بھی خرچے اکھنا جاتا تھے یہ کہاں سے پورے کرتے ہیں دیکھیں ہماری ارگنیزیشن ویسے جیسے پہلے بھی کام کرتی تھی ڈیفرنٹ ڈومینز میں تو اسی طرح ہم نے شروع کیا تھے اس کا بھی ہم نے ایک پروپر بجٹ بنایا تھا اب اس بجٹ کے اکورڈنگ ہم لوگ اس کے لیے جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ منت میں سیٹل کر لیتے ہیں ہماری یہ نون پروفیٹ بیس ڈرائیو ہے تو یہ گاڑی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو والینٹیئرز ہیں یا ان کو پی کر رہے ہیں کیا ہے ان سب تین جو ہمارے سید ورکرز ہیں جو ہمارے کوک ہیں اور جو یہاں پر سارا ہیڈل کرتے ہیں وہ ان سب کو پی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کوالٹی پر کوئی کامپرمائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں والینٹیئرز کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے ٹائم کے اکورڈنگ کرتے ہیں لیکن جب ایک پروجیکت آپ نے شروع کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے پرمنٹ ارینڈمنٹ کرتے ہیں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نے اگر یہ ایک اچھا کام شروع کیا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ اچھا کام شروع کر کے صرف تصاویر کی حد تک ہوتے ہیں آپ کا اگلا گول کیا ہے کہاں تک جانا ہے کیا کرنے کا اراد ہے ابھی ہماری فردر جیسے کہ اورگنیزیشن میں اور بھی ڈومینز جن پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو فوڈ کے سٹارٹ کیا تھا ہم نے کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک جاتے ہیں اب نیکس ہماری اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ پہ ہم نے کام کرنا ہے ہمارے پیچھے کیمپس بھی لگتے ہیں یہ ویسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہے ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی کیمپ لگایا تھا وہ بھی میٹیکل کیمپ تھا اس میں مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا آکے انہوں نے کنسلٹیشن لی وہ فری تھی اسی طرح آگے ہماری مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں لے کر چلیں گے اس کے علاوہ ہمارا ایڈکیشن ہوتا ہے جو ہماری ایڈی ایم کا کنسپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہاں پہ پیسے پہلے پڑے ہوتے ہیں پھر وہاں سے آپ اپنی ریجسٹریشن آئے اپنا ایڈی کارڈ آئی یا اپنا ایڈی ایڈی ایم میں وہ آپ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پیسے وہ آپ کے ہی پیسے ہوتے ہیں کیا مستقبل میں کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کو لوگ ڈونیشن کی صورت میں کھانا بھی دیں نہیں ڈونیشن کی صورت میں کھانا تو ہم نہیں رہتے کیونکہ ہم لوگ کالیٹی پہ کوئی کامپرمائز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اگر ہم کھانا خود بنواتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز اچھی ہی رکھیں اگر کوئی ہمیں دے گا تو ایک چیز ہوتی ہے اس چیز کو پھر منیج کرنا جو لوگ ڈونیشن کی بات ہے وہ ابھی ہم نہیں لیتے ہماری اگرانیزیشن لیکن ہمارا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس چیز کو بھی اوپن اپ کر دیں گے تاکہ جو لوگ واقعی ہلپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکیں اور جو ایٹی ایم کو کانسپٹ ہے اس میں بھی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگ اسی کو آگے لے کے چلے کم قیمت میں ان کو پروائیٹ کر سکے کھانا اور پروائیٹ کر سکے جو کھانا ہم لوگ جیسا پسند کرتے ہیں یہ کھانا آپ بھی کھاتے ہیں ہم لوگ خود کھاتے ہیں کبھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں ٹیم میں سے کوئی نہیں ارینج کیا ہوتا ہے یہاں پر یہاں سے بچ جاتا ہے ہم لوگ گھر جا کے خود یہ کھاتے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی جو ارمیزیشن ہیں وہ پاکستان کے ایک مس بچیرے کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بہت سارے ایسی ارمیزیشنز بھی ہیں جو پاکستان کا ایک منفی چہرہ دنیا کو دکھا کر وہاں سے فنڈنگ کرتی ہیں ایسے نوجوان جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کا حوصلہ ضرور بڑھانا چاہیے دی جی اجازت اللہ حافظ